اسلام علیکم آج کی زبردستی ریسپی کے ساتھ میں ہوں سان ابتسام آج میں بنا رہی ہوں ریسٹرن سٹائل چیکن منچورین اس کی مجھے بہت ریکسٹ آئی تھی تو یہ ریکسٹ پر بن رہا ہے ڈیٹیل میں یہ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی اور سٹیپ بے سٹیپ آپ کو یہ سیکھنا ہے تو آپ کو رہنا اس ویڈیو کے آخر تک میرے ساتھ تاکہ آپ یہ ریسپی اچھے طریقے سے سیکھ سکیں یہ چیکن منچورین جو ہے بہت ہی لذیذ تیار ہوتا ہے اس کو آپ چائنیز ریس کے ساتھ یا ایک فائیڈ ریس کے ساتھ یا ویجیٹیبل فائیڈ ریس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں سب سے سے پہلے آتے ہیں سٹیپ نمبر ون کی طرف یہاں پہ میں چیکن لیے تقریباً ایک کپ اور اس کو میں نے بڑے بڑے پیسیس میں کٹ لیا ہے تقریباً ایک انچ کے پیسیس میں میں نے ان کو کٹ لیا ہے اور اس کو اب میں کروں گی میرینیٹ نمک لیا ہے میں نے تقریباً حاف ٹی سپون سویو ساوس ون ٹی سپون ہوت ساوس یا آپ لے لیں چیری ساوس ون ٹی سپون کالی مرچ حاف ٹی سپون ایک قدد انڈا لیا ہے میں نے اور اس کو میں دیکھوں گی کہ مجھے کتنا چاہیے ہے انڈا ہمارا جو ہے پورا اس کے اندر کوٹ ہو جائے ابھی میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر آدھ انڈا اور میں ایڈ کر رہی ہوں یہاں پہ دو ٹیپل سپون کارن فرار کارن فرار بھی ہم دیکھیں گے ہمیں اگر ضربت ہوئی تو ہم اور ایٹ کریں گے اچھی طریقے سے اس کو مکس کریں گے انڈا ہمارا کافی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے آخی طریقے سے کوٹنگ نہیں ہو کارن فرار کی تو اس لیے دو ٹیپل سپون کارن فرار اور ڈال رہی ہوں کارن فرار ہم نے اتنا ڈال لائے ہیں کہ ہماری چ�کن کے اوپر کارن فرار ہے وہ اچھی طریقے سے کوٹ ہو جائے اب اس کو ہم میرینیشن کے لیے جھوڑ دیں گے تقریباً 30 منٹس کے لیے ایک پین لیا ہے میں نے اور جو ہم نے میرینیٹ کر کے چکن رکھی تھی اس کو ہم نے اب کرنا ہے دیف فرائی تقریباً ایک کپ میں نے اول لیا ہے اور اس کو ہم اب چکن کو فرائی کریں گے تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم ایک ایک پیس کر کے چکن کے اس میں ڈالتے جائیں گے اور کوشش ہماری یہ ہوگی کہ ہماری چکن کے پیس ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن نہ ہو جڑے نہ تاکہ یہ جو ہے الگ الگ فرائی ہو جائے چکن ڈالنے کے بعد آپ نے تقریباً اس کو 5 سے 8 منٹر تک چھوڑ دینا ہے اور اس کو چمچ نہیں ہلانا تاکہ اس کے جو کوٹنگ ہے وہ ناخراب ہو یہ 5 سے 8 منٹس گزر چکے ہیں اب ہم چکن کو ہلائیں گے یہ دیکھیں کتنی کرسپی سی زبردست یہ ہماری جو چکن ہے وہ تیار ہو گئی ہے اس کو تو آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں کہ آپ کا کوئی ٹی پارٹی ہو آپ اس کو احرام سے ایسے بھی سرف کر سکتے ہیں یہ بہت ہی مزے کی لگتی ہے دس منٹ لے گی یہ چکن ہماری فرائی ہونے میں اور یہ ہماری جو چکن ہے وہ بہت کل تیار ہو جائے گی چکن ہماری فرائی ہو چکی ہے ایک بہت ہی کرسپی سی اس کو ہم اتھار لیتے ہیں آتے ہیں ہم اپنے نیکس ٹیپ پہ تیل لیے ہمیں تقریباً دو ٹیبل سپون اور اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں لسن اٹھا ہوا فریش لسن لیا ہے میں نے یہاں پر ون ٹیبل سپون اور اس کو ہم اچھی طریقے سے فرائی کریں گے تاکہ اس کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے لسن جو ہے ہمارا وہ اچھا سا فرائی ہو جائے اب اس کے اندر ایڈ کروں گی میں کیچپ کسی بھی اچھی کمپنی کا اپنے کیچپ یوز کرنا ہے تقریباً آدھا کب اچھی کمپنی کا کیچپ لینا اس لئے ضروری ہے کیونکہ کیچپ کے وجہ سے ہی ہماری جو منچورین کا کلر ہے وہ پیارا سا ریڈ کلر آئے گا تو اچھی سی کمپنی کا اپنے کیچپ لینا ہے اور اس کے اندر ڈال کے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تقریباً دو سے تین منٹ دونوں چیزیں چیترگی سے مکس ہو چکی ہیں اب میں ڈال رہی ہوں دو سے تری ٹیبل سپون میں سے ایڈ کی ہیں گاجر سلائسیز میں کٹ کے بلکل باریک سب سے پہلے میں نے گاجر ڈالی تاکہ ہماری گاجر جلدی گل جائے آنچ کو ہم نے تھوڑا ہائے رکھنا ہے تاکہ ہماری جو سبزیاں ہیں وہ بلکل سوفٹ نہ ہوں آدھا گبلی ہے میں نے شمرا میرچ اور اس کو بھی میں نے کیوبز میں کٹ لیا تھا بڑا بڑا اور اس کو میں نے ڈال دیا اس کے اندر چینیز کو ہمیشہ تیز آنچ پر پکاتے ہیں تو آرانچ آپ نے ہمیشہ تیز رکھنی ہے اب میں نے ڈال لی ہے پیاز یہ بھی تقریباً آدھا گبلی ہے میں نے اس کو بھی ڈال کے مکس کریں گے تمام چیزوں کو چتر قسم میں مکس کر رہی ہوں اب میں ڈالوں گی دو ٹیبل سپون میں نے لی ہے بند کو بھی اس کو بھی میں نے چکور چکور کٹ لیا ہے تمام سبزیوں کو شیپ جو ہے وہ ایک جیسی ہی ہونی چاہیے اچھے طریقے سے اس کو مکس کرتے ہیں اب میں ڈال رہی ہوں اس میں ہاتھ ساوس ون ٹیبل سپون سویو ساوس ون ٹیبل سپون کٹیوی لال مرچ ون ٹی سپون کالی مرچ ہاف ٹی سپون تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کرتے ہیں اس میں میں ڈال رہی ہوں تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون ہے اس میں میں نے پانی ڈالا ہے تاکہ ہماری جو تمام مسالے ہیں وہ نیچے جا کے لگے نا اور اچھے طریقے سے تمام چیزیں جو ہیں اس کے اندر مکس ہو جائیں ایک سے دو منٹ اس کو ہم پکائیں گے اس کے اندر اب میں ڈالوں گی ایک چکن کیوپی ہے میں نے اس کو ہاتھ سے میں نے توڑ لیا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے اب ہم نے اس کے اندر مکس کر دینا ہے تاکہ تمام جو مسالے ہیں وہ اچھے طریقے سے اس کے اندر کمبائن ہو جائیں اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے چکن جو ہم نے پہلے سے فرائے کر کے رکھی دی اور اچھے طریقے سے اس کو مکس کریں گے بہت ہی زبردست قسم کا چکن منچورین تیار ہوتا ہے ایک سے دو منٹ اس کو ہم نے فرائے کرنا ہے اب میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر ایک کپ پانی پانی آپ کی مرضی ہے آپ جتنی اس کے گریوی رکھنا چاہتے ہیں آپ اتنے ڈال سکتے ہیں لیکن ایک کپ پانی یہاں پہ کافی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے آنچ کو میں نے فول رکھا ہوا ہے اور اس کو میں پکاؤں گی یہاں تک کہ اس کے اندر اُبال آ جائے اس کے اندر اُبال آ چکا ہے یہاں پہ میں نے لیا ہے ون ٹیبل سپون کاؤن فرار اور اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں دو ٹیبل سپون پانی اچھے طریقے سے اس کو مکس کریں گے اور اس کو ہم اپنے مکسر میں ڈالیں گے تاکہ یہ گاڑا ہو جائے اس کو ہم نے گریوی کو گاڑا کرنا ہے دیکھیں اتنا میں نے ڈالا ہے آپ نے سارا نہیں ڈالنے آپ نے دیکھنا ہے جتنی آپ کو گاڑی کرنی ہے آپ اتنا ہی اٹ کریں گے پرفیکٹ جو ہے وہ گاڑی ہو چکی ہے سب سے آخر میں میں ڈالوں گے تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون ٹیماتر سب سے آخر میں ٹیماتر ڈالنے کا مقصد ہی ہے تاکہ یہ جو ہے بلکل سوفٹ نہ ہو جائیں اور اس کے بعد میں نے ڈالی ہے اس کے اوپر ہری پیاس ہمارا چکن منچورین جو ہے وہ تقریباً تیار ہو چکا ہے زبردست قسم کا اس کو نکال لیتے ہیں اب ڈش میں یہ بہت ہی زبردست اور مزیدار چکن منچورین ہے جس کو آپ آرام سے چار سے پانچ لوگ کھا سکتے ہیں اور اس کو آپ فرائیڈ ریس کے ساتھ سرف کریں یا سیمپل بوائیڈ ریس کے ساتھ بھی یہ بہت ہی زبردست لگتے ہیں اوپر سے میں اس کو ڈیکوریٹ کر رہی ہوں تل کے ساتھ اور کچھ اوپر میں ڈالتی ہے ہری پیاس یہ چائنیز ریس کی ریسیبی میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں اس کے ساتھ اس کو آپ سرف کریں بہت ہی زبردست مسئے کے لگتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک میری چائنیز ریس کی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اس کا لنک بھی میں آپ کو دے دیتی ہوں اس میں بھی آپ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ زبردست چکن منچورین جو ہمارا تیار ہو چکا ہے اس کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کو یہ چکن منچورین کیسا لگا مجھے آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ